کیسے بھئی میرے سارے فیملی میمبرز یوٹیوب چینل کے اور دوسرے لوگ بھئی جو ہمارے فیملی میمبرز ابھی نہیں ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے مزے مزے کی ریسپیز دیکھ رہے ہوں گے بنا رہے ہوں گے کھا رہے ہوں گے اور کھلا رہے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئیوں وہ ہے مٹن کی ریسپی میں نے سوچا چلیں ایک مٹن کی ریسپی اور آپ سے شیئر کرتے ہیں گوشت تو بنتا ہی ہے لیکن اس کو بنانے کے مختلف طریقے بھی ہونے چاہیے ذرا ہٹ کے بھی ہونے چاہیے روزانہ ایک طرح سے بنانے میں تو وہ مزا نہیں رہتا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ والی ریسپی شیئر کریں جس میں کچھ خاص مسالے ڈلتے ہیں پانچ خاص مسالے ہیں جو اس میں نمک مرچ کے علاوہ جاتے ہیں اور اس کو بڑا ہی زبردست سا ٹیسٹ دے دیتے ہیں تو یہ ریسپی آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم کریں ریسپی شروع شیئر کرنا آپ جلدی سے کریں چینل کو سبسکرائب جنہوں نے اب تک نہیں کیا اور ہماری یوٹیوب چینل فیملی کا بن جائیں حصہ جلدی سے اور اس سفر پہ نکلیں ہمارے ساتھ بڑھتی جائے گی ہماری فیملی بھی اور زیادہ ہیلدی فوڈ ہم کھائیں گے مل کر اس کے علاوہ ایچ آر ٹریننگ ورکشاپس بھی فری ملیں گے آن لائن ٹریننگ ورکشاپس اور جہاں بھی آپ ہیں جب بیٹھ کے جہاں بھی آپ ورکشاپ لینا چاہیں گے آپ کے سامنے ورکشاپس اپلوڈڈ ہیں چینل پہ مزید بھی اپلوڈ ہوتی جائیں گی ساتھ ساتھ تو آرام سے آپ اپنی پروفیشنل گروتھ بھی کر سکیں گے جلدی سے کر دیں سبسکرائب اور ہم بنانا شروع کرتے ہیں سلطانی مٹن گریوی اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور وہ چیزیں ہیں فرائنگ پین میں میں نے لیا ہوا ہے ڈیر کپ تیل ٹھیک ہے یہ آپ بھی لے لیں جو بھی کوکنگ آئل آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیاری میں نے پہلے سے کر کے رکھی ہے نا اور میں نے کیسے پہلے سے کی میں نے یہ کیا کہ سات سو گرام تھا میرے پاس مٹن ہڈی والا ہڈی والا گوشت استعمال کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ نے شوربے والا سالن بنانا ہے نا تو ہڈی والا گوشت استعمال کریں اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے بغیر ہڈی کے گوشت کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا پھر تو شوربے والے سالن میں ٹھیک ہے اس کی اور چیزیں بنتی ہیں وہ بھی بنانا سے کھاؤں گی آپ کو لیکن بغیر ہڈی والے گوشت کا سالن ہمیشہ جو شوربے والا بنے گا نا وہ بغیر ہڈی والے گوشت کا بنے گا وہ ہڈی والے گوشت کا بنے گا سوری تو ہڈی والا گوشت سات سو گرام تھا میرے پاس میں نے اسے اپنے برتن میں ڈالا کوکنگ والے برتن میں اور اس میں ڈالا کافی سارا پانی اور تھوڑا سا نمک اور اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ناشتہ ناشتے کا کام شروع کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اور ناشتے کا کام جب تک میں نے کر لیا سب لوگوں نے گھر میں ناشتہ کر لیا اس سے میں فارح ہوئی دو ڈائی گینٹے یہ گوشت جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ پکتا رہا اور یخنی اس کی پنتی رہی تو مجھے پتا بھی نہیں چلا یہ تیاری سات میں ہو گئی میری سالنٹی تو آپ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ پریشر گھوکر میں دس سے بیس منٹ لگا کے اپنے گوشت کو نرم کر لیں اور اس کی یخنی بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے میں نے یوں کیا میرا جو گوشت ہے وہ آپ کے سامنے ہے نرم ہو چکا ہے گل چکا ہے اور یخنی بھی میں نے نکال لیا الیکسے بول میں جسے میں استعمال کروں گی اسے بنانے کے لئے اس کے علاوہ میرے پاس یہ پانچ پیاز ہیں درمیانے سائز کے ان کو میں نے چھیل لیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو میں نے دکھانے کے لئے رکھے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ جوے آپ بڑے لیسن کے لے لیں اور کچھ ہری مرچیں لے لیں اگر آپ کو ہری مرچ پسند نہیں ہے تو نہ لیں ویسے اگر پسند ہے تو ضرور لیں اور یہ جو بول ہے شیشے کا اس میں ایک چائے کا چمچ لیمو کا جوس ہے لیمو کا رس ہے ٹھیک ہے وہ لینا ہے آپ نے اور یہ ہرا دھنیا ہے جس میں نے باریک کاٹ کے دھوکے رکھا ہے یہاں پہ گھرا دھنیا بھی ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ مسالہ جا استعمال کرنے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نمک ہے اور لال پرس پسی لال مرچ ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے حسب زائقہ استعمال کرنی ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں بڑے غور سے سن لیں ڈیر چمچ چائے کا سوکھا دھنیا پسا ہوا اس کا پاودر جو ہوتا ہے آدھا چائے کا چمچ سبز الائچی کا پاودر ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ بھرا ہوا ذرا آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ دارچینی کا پاودر آدھا چائے کا چمچ حلدی کا پاودر اور ایک چائے کا چمچ کالا زیرہ اور دو پھول بادیاں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمیں چاہیے بہت ہی خیال سے یاد کر لیں دوبارہ سن لیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ مسالے جو ہیں مل کے اس کا ٹیسٹ بناتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ سا بہت ہی مزیدار سا تو ان مسالوں کا خاص خیال رکھیں ٹھیک ہے اور اس ڈیر کا پاول میں میں نے اس لیے ڈیر کا پیا ہے کیونکہ یہ ہم استعمال کر لیں گے پھر ہم اس میں سے کچھ بھی دوبارہ کے لیے نہیں رکھیں گے ڈیر کا پاول میں آپ اپنا متن جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں اور اسے براؤن کرنا شروع کریں پہلے سے گل چکا ہے تو تیز آنچ پہ آپ نے جلدی جلدی اسے براؤن کرتے جانا ہے تو آئل کم لیں تین دفعہ کر لیں گے اتنا متن جو ہے وہ تین دفعہ میں ہو گیا میرا تو آپ بھی تین دفعہ میں کر لیجئے گا ایک دفعہ میں دیکھیں میں نے آپ کو براؤن کر کے سامنے دکھا رہی ہوں اسے آپ نے الگ سے نکال کے بول میں رکھ لینا تین دفعہ میں یہ ہو جائے گا اور اس وقت جب یہ ہو رہا ہوگا تو آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے ساتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پیاز کو کٹ کے موٹا موٹا اپنے ہینڈ چوپر میں ڈالنا ہے اور اسے بہت ہی باریک چوپ کر لینا ہے جیسے آپ کے سامنے میں نے کر لیا ہے بہت زیادہ باریک کر لینا ہے بلکل کیمے کی طرح باریک کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کا شوربہ بنانا ہے اور گوشت تو ہم نے براؤن کر کے ایک طرف رکھ لیا تو باقی جو وہ تیل بچا نہ ہمارے فرائنگ پین میں اسی میں آپ نے سارے کا سارا یہ جو پیاز باریک آپ نے چوپ کیا ہے وہ ڈال دینا ہے جیسے میں نے ڈالا ہے تو باریک ہونا چاہیے بہت زیادہ کیونکہ ہم نے اس کا شوربہ بنانا ہے دوسری طرف لیسن جو ہے اس کو بھی پیس لیں آپ اپنے ہمام دستے میں اور وہ بھی شامل کر دیں پھر اس پیاز میں اور تیل میں اسی طرح سے ہری مرچیں بھی پیس لیں میری ہری مرچوں میں ایک مرچ لال تھی میں نے کہا چلیں لال رہنے دیں رنگ آ جائے گا اس کا تو دیکھیں کتنا خوبصورت لال اور ہرہ رنگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ان کو پیس لیں ہری مرچوں کو بھی ان کو بھی پھر آپ اسی میں جو پیاز ہے اور تیل ہے اور لیسن ہے اس میں آپ ہری مرچیں بھی شامل کر دیں پیس کی اور پھول بادیاں جو میں نے آپ سے کہے تھے دو پھول بادیاں دو پھول بادیاں یہ آپ کے سامنے ہیں اسی ہمام دستے میں ڈال کے انہیں باریک پیس لیں اتنا باریک کیسے لگے جیسے آپ نے گرائنڈر میں پیس آیا ہے اتنا باریک کر لیجے گا آپ اسے ٹھیک ہے جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو پھر گرائنڈر میں کھا لیجے گا لیکن باقی مسائلے ڈال کے بیچ میں یہ ڈال کے گرائنڈر میں کھا لیجے گا تو باقی اگر آپ ہینڈ کرشر سے کر سکیں تو اس طرح بہت باریک کر لیں اور اس کو بھی شامل کر دیں آپ اسی پیاز لسن ہری مرچوں والے اس میں فرائنگ پین میں جس میں تیل تھا پہلے اور یہ دیکھیں خوبصورت خوبصورت مسائلے اس میں سارے رنگوں والے خوبصورت رنگوں والے مسائلے بھی آپ نے شامل کر دینے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو آپ مکس کر لیں ہلا لیں اور چمچ کی مدد سے ہلائیں مکس کریں ساری چیزوں کو اور پھر پکنے دیں پکنے دیں ہلکی آنچ پہ ہلکی سے درمیانی آنچ پہ پکنے دیں پندرہ سے بیچ منٹ لگیں گے اسے پکنے میں اور پیاز بھی گل جائے گا لیسن بھی مرچیں بھی ہر چیز اس کے اندر اچھی طرح سے گل جائے گی نرم ہو جائے گی یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ پندرہ بیس منٹ بعد اس شکل میں ہمارے پاس مسالہ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا بالکل نرم ہوا ہے گل گیا ہے تقریباً تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے یخنی رکھی تھی نا اس میں ایک چمچ جو میں نے رکھا تھا لیمو کا جوس وہ ڈال دینا ہے یخنی میں شامل کر دینا ہے اب مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے فرائنگ پین میں وہ ہم نے اب جس برطن میں پکانا ہے نا اس کو مٹن کو کیونکہ مٹن بھی ہے سات سو گرام اور اس میں یخنی بھی ڈلنی ہے تو ہمیں کھلا ذرا برطن چاہیے اس کے لیے جس برطن میں آپ نے پکانا ہے اس میں آپ انڈیل دیں سارا مسالہ جیسے میں یہاں ڈال رہی ہوں اس میں ڈال دیا اور اس کے اندر آپ یخنی بھی شامل کر دیں یخنی جس میں آپ نے پہلے سے ایک چمچ لیمو کا جوس بھی شامل کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور چیزیں یہ ساری شامل کر کے میں نے مکس کیا تو کتنا خوبصورت سا اس کا رنگ آ رہا ہے نا مسالہ چونکہ بن چکا ہے اور میں نے اس میں گوشت بھی ڈال دیا یہ تھوڑا سا گوشت بچا ہے تصویر کھچتے کھچتے آخر کا گوشت بچا ہے یہ بھی بیچ میں چلا جائے گا باقی سارا اندر یخنی کے جا چکا ہے تو آپ سارا گوشت جو ہے وہ شامل کر دیں اس یخنی میں اور اور کیا شامل کرنا ہے بتاتی ہوں جی بلکل آپ نے صحیح سمجھا ہرا دھنیا بچ گیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جلدی سے اور ہرا دھنیا ڈال کے چمچ چھلایا تو کتنا خوبصورت سا رنگ آیا ٹھیک ہے اب اسے تیز آنچ پہ بے شک درمیانی سے تیز آنچ پہ پکنے دیں اور یہ بوائل ہوگا اور یخنی جو ہے وہ آپ کو جب لگے کہ بلکل ٹھیک آپ کے حساب سے بن گئی ہے شوربہ بلکل اس کا گاڑاپن ٹھیک ہے تو یہ تیار ہو جائے گا تو دیکھیں کیسے اُبل رہا ہے پک رہا ہے اور بھاپ نکل رہی ہے اس میں سے اور میری سلطانی مٹن گریوی ہو گئی تھی تیار تو میں نے اسے نکال لیا بول میں سرف کرنے کے لیے تو آپ بھی پیش کرنے کے لیے اپنے سالن کو نکال لیں بول میں اور خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں دوستو اہبابوں کو کھلائیں ہوتیل میں آنے والے مہمانوں کو کھلائیں اور کس چیز کے ساتھ آپ اسے پیش کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی جسے آپ کہتے ہیں چپاتی کے ساتھ کلچے کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا آپ اس سے پیش کر سکتے ہیں پیٹا بریڈ کے ساتھ یا سمپل بریڈ کے ساتھ جیسے آپ کا دل چاہے اور جیسے آپ کو ضرورت ہو محسوس ہو کرنے کی اور بہت ہی مزیدار سا یہ بنتا ہے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ بنتا ہے اس کا عام جو گوشتہ بناتے ہیں اس سے اور بنائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور یہ بہت اچھی بات ہے ہمارا آپس میں انٹریکشن ہو پوری فیملی کا ہم آپس میں بات کریں شیئر کریں ایک دوسرے سے کیسی لگی کوئی چیز اور آپ سوال اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ بھی پوچھیں اس کا بھی میں جواب دوں گی تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں بلکل پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ اس ریسپی کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور اس کے علاوہ سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا اور ہماری یوٹیوب چینل فیملی کا بڑھتی ہوئی یوٹیوب چینل فیملی کا بن جائیں حصہ اور اکٹھے ہم جو ہے نا یہ صحت کی اور پروفیشنل بیٹرمنٹ کی منازل تیہ کریں گے کیونکہ آن لائن ورکشاپس بھی ہیں آپ کے لیے وہ آپ فری میں انجوائی کریں ضرور سیکھیں سیکھنا بہت ہی اچھی چیز ہے انسان کے لیے آپ کو آگے سے آگے لے کر جاتا ہے یقین رکھیں اس بات پر تو ضرور سیکھیں جلدی سے ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اچھا اچھا پکائیں خود بھی کھائیں اپنوں کو بھی کھلائیں دوسروں کو بھی خوش کریں خوشیاں بانٹیں اور آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی ٹھیک ہے تو خوش رکھیں خوش رہیں بہت بہت شکریہ